سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوابدیدی اختیارات پر تحقیقات سابق وزیراعظم کے حکوم پر ہونے والی منصوبہ جات کا آرڈٹ شروع کر دیا گیا تفصیلات اور ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے آرڈٹ آفیسر نے ٹیپا کو مراسلہ لکھ دیا اس بار میں مزید جانتے ہیں شیخ زین العابدین سے شیخ زین العابدین مراسلے میں مزید کیا لکھا ہے نوازشات کرپشن بے قائدگیوں اور بے ذابتگیوں کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اسے قبل جو پنجاب کمپنی سکینڈل تھا آشیانہ کرپشن سکینڈل تھا اس میں تحقیقات کی گئی اور اب مزید جو تحقیقات ہے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے جو سوابدیدی اختیارات استعمال کیے اور ان سوابدیدی اختیارات کے تحت جو لاہور شہر میں ترقیتی کام کروائے گئے ان کی بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو آڈٹ ورکس ہیں اس کی جانب سے ال ڈی اے اور ٹیپا کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو ہزار سولہ سترہ اور دو ہزار سترہ اٹھارہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے حکامات پر جو لاہور کے تیرہ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیتی کام کروائے گئے ہیں سیوریج لائنے ڈلوائی گئی ہیں پی سی سی ڈلوائی گئی ہے اس کا تمام تر ریکارڈ اور جو آڈٹ کیا گیا ہے اس کے جو تمام تر ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروائے جائیں اس سلسلے میں جو لاہور نیوز نے تحقیقات کی ہیں اور جو دستاویزاد مصول ہوئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے حکامات پر صرف ال ڈی اے اور ٹیپا کی جانب سے شہر کے قومی اسمبلی کے تیرہ حلقوں میں اٹھاوان ترقیتی کام کروائے گئے ہیں جن کی مالیت ایک ارب بتیس کروڑ بارہ لاکھ روپے ہے اور یہ پرائم منسٹر سسٹینیبل اچیومنٹ گول کا جو پروگرام تھا جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے شروع کروایا تھا اس کے تحضیت تمام تر ترقیتی کام کروائے گئے ہیں اور اب ان ترقیتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ان کا آڈٹ کروانے کے لیے جو آڈٹ ورکس کی ٹیم میں ہیں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے اور تمام تر جو اس وقت دستاویزات ہیں وہ دیکھے جائے تو ایک ارب بتیس کروڑ میں سے تقریباً اٹھاسی کروڑ پے کا جو کام ہے وہ ان تین قومی اسمبلی کے حلقوں میں کروائے گئے ہیں اور باقی دیگر قومی اسمبلی کے حلقوں میں کروائے گئے ہیں جس کے اوپر بقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں